اپیسوڈ کے شروعات میں ہمیں سیگریٹ راستے کو دکھایا جاتا ہے وہ کہتا ہے آپ سبھی لوگ اندر چلئے کیونپنگ ادھر کہہ رہی ہوتی گرینڈ ایلڈر آخر یہ ماسٹر کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں وہ اس لیجنڈری سوڈ کے بارے میں تو نہیں بات کر رہے ہیں جو اس پتھر میں ہے کیونپنگ کہتی ہے کون سا سوڈ جو پتھر میں ہے تب ہی ایلڈر اسے بتانے لگتے ہیں وہ ایک ایک ایکسٹر آرڈنری سوڈ ہے جو ایک بہت بڑے سے پتھر میں مطلب اس کے اندر ہی ہے لگا ہوا ہے اور لیجنڈز کا یہ ماننا ہے کہ وہ سوڈ ایکسٹر آرڈنری سوڈ ہے کیونکہ اس کا اوریجن نائن ایمورٹل سوڈ ایمپرر سے جڑا ہو سکتا ہے میں نے سنا ہے کہ وہ بہت سالوں سے اسی پتھر میں گڑا ہوا ہے اور آج تک اسے کوئی بھی نہیں نکال پایا ہے سب نے بہت کوشش کی لیکن آج تک کوئی بھی نہیں نکال پایا ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ لوگ جگہ پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں اور وہ جو مانسٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میری چین فیملی نے ایک بار کہا تھا کہ اگر کوئی بھی اس سوڈ کو اس پتھر کے اندر سے نکال لے گا تو وہ سوڈ اس کی ہو جائے گی سین چینج ہوتا ہے ہمیں اس سوڈ کو دکھایا جاتا ہے ابھی ہمیں فیلال اس کا اوپر حصہ دکھایا جاتا ہے اس کے بعد اسے دیکھنے کے بعد یہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہی سوڈ ہے اور پھر مانسٹر بتاتے ہیں اندہان دیکھئے یہ وہی سوڈ ہے جو پتھر میں بہت لمبے وقت سے گڑا ہوا ہے اور کوئی بھی اسے نہیں نکال پایا ابھی تک تو میرے لیٹل فرینڈ آپ کو یہ سوڈ کیسی لگی اچھی لگ رہی ہے لوگ کہتا ہے ہاں یہ سوڈ ایکسٹر ارڈنری تو ہے لیکن اسے ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے یہ گریٹ سوڈ تو نہیں ہے مگر یہاں سائیڈ میں بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سوڈ جو اس ٹون میں گھسا ہوا ہے اسے ہزاروں سالوں میں آس تک کوئی بھی باہر نہیں نکال پایا ہے اور اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈیوائن اور ایکسٹر ارڈنری سوڈ ہے تمہیں ایسی باتیں نہیں کر سکتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس سوڈ کو اس پتھر کے اندر سے نکال دو کہ اور بھی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی کہنے لگتے ہیں ہاں ہاں تمہاری ہمت کیسے ہو اس سوڈ کے بارے میں اتنا برا بھلا بولنے کی اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو اپنی ایبیلیٹی کو ثابت کرو اس سوڈ کو وہاں سے نکال دو مگر لوچین ان لوگ کو کچھ نہیں بولتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے بس سوڈ کو اس پتھر میں سے نکالنا ہی تو ہے آگے اس میں کونسی بڑی بات ہے وہ لوگ کہنے لگتے ہیں ہاں کونسی بڑی بات ہے لگتا ہے تم میں ڈر بھر نام کا چیز نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بہت بڑے بڑے اور مہان مہان لوگ بھی آئے ہیں پہلے اور وہ لوگ بھی اس سوڈ کو اس پتھر سے باہر نہیں نکال پائیں اس بندے کو دیکھنا ٹھیک ہے ہو سکے تو ساید اسی اپیسوڈ میں ہو جائے گا آگے دیکھتے رہنا یہ بندہ بول رہا ہوتا ہے کہ اس کا نام ہے سوڈ کو ابھی تک نہیں نکال پائیا ہوں اور میں میری اتنی عمد ہے کہ میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ آنے والے دس ہزار سال میں کوئی بھی اس سوڈ کو نکال نہیں پائے گا اس کے آنے والے دس ہزار سال بعد کوئی سوڈ کو نہیں نکال پائے گا یہ میں نے کہہ دیا یہ میری پریڈکشن ہے سمجھے تب وہاں پر کچھ اور بھی لوگ آ جاتے ہیں اور وہ اس کے فین ہو جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے اچھا وہ آپ ہی ہیں میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے لیکن آس تو آپ کو دیکھنے کا محقہ ہی مل گیا دوسرا والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ سے ملنا تو ایک سممان کی بات ہے کیونکہ آپ ساؤتن ویسٹ برانچ کے پیسٹ وارڈ میں سے ایک ہیں اور اگر آپ نے کہہ دیا تو آپ نے مطلب کہہ دیا وہ لوگ کے پاس جاتا ہے اور کہہ تھا بچے تم نے کہا کہ تم اس سوڈ کو باہر نکالو گے تو ٹھیک ہے آگے بڑھو اور مجھے دکھاؤ کہ کیسے تم اس سوڈ کو باہر نکالو گے لو کہہ تھا ٹھیک ہے چپ چپ یہیں پہ کھڑے رہنا اور دیکھتے جاؤ میں اس سوڈ کو کیسے باہر نکالتا ہوں وہ سوڈ کو اشارہ کرتا ہے کہ سوڈ میرے پاس آجاؤ اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ ہلچل ہونے لگتی ہے لائٹ نکلنے لگتی ہے جسے دیکھ کر سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور ادھر چین فیملی کے ایڈ بھی اسے دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کیونکہ اتنے سالوں میں پہلی بار انہوں نے سوڈ کو ریاکٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سوڈ اس پتھر سے نکل رہا ہوتا ہے دھیرے دھیرے کر کے نکل رہا ہوتا ہے لائٹ بھی چمک رہی ہوتی اور اگلی پل وہ سوڈ سیدھا لوچین کے پاس آ جاتی ہے اسے دیکھنے بعد تو یہ وندہ ایک دم حیران سا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آخر کیسے یہ کیسے پوسیبل ہے اور ادھر موٹو ایڈر چلا کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے سیکلیڈر سب سے مہان ایسٹ اور ویسٹ لوچین is the best اور ادھر یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پرسن آخر یہ ہے کونٹ صرف اس کے ہاتھ کے ایک ہی اشارے میں یہ سوڈ اڑتے اڑتے اس کے ہاتھ میں آ گئی لیکن لو نے بتاتا ہے کہ اس میں کوئی بھی حرانی والی بات نہیں تھی کیونکہ جو نائن سوڈ ایمپیرر تھے انہوں نے اس لوگ گریڈ سوڈ کو اس پتھر میں بس ایسین ڈال دیا تھا اس لئے بس ہاتھ کے ایک ہی اشارے میں یہ سوڈ خود پر خود چل کر اس کے پاس آ گئی یہ چین فیملی کے لیڈر کہہ رہے ہوتے کہ دس ہزار سال بھی بیچ چکے ہیں لیکن کوئی بھی کوئی بھی سوڈ کو اس پتھر سے باہر نہیں نکال پایا اور یہ میرے چین فیملی کا ونشج نہیں تھا اور ادھر موٹو ایڈر کہہ رہے ہوتے لوچین کو لائیے میں آپ کے لئے اس سوڈ کو پکڑ لیتا ہوں لیکن تب ہی ادھر یہ بندہ آتا ہے اور کہہتا ہے ارے رکو رکو اتنی جلدبازی کیوں کر رہے ہو تم بچے تم سچ مجھ بہت زیادہ لکی ہو میں نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا کہ تم اتنے زیادہ کے پیپل ہوگی تم اس سوڈ کو باہر نکال لگے چلو دام بتاؤ موٹو ایڈر کہتا ہے آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو وہ کہتا ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں صاف صاف سبدوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ سوڈ چاہیے اور تم نے سوڈ کو نکال لیا ہے تو دیکھو میں تم لوگ سے زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا ہوں اس لئے دام بتاؤ لیکن لوچین اس سے صاف صاف سبدوں میں کہہ دیتا ہے کہ یہ سوڈ بھیکاؤ بلکل بھی نہیں ہے وہ بندہ لوچین کے پاس آتا اور کہتا ہے کیا کہا تم نے ایک بار ذرا فر سے تو کہنا پیچھے سے سارے بندوں سے بھلے ہی تم نے سوڈ کو کیوں نہ نکال لیا ہو لیکن تم میں اتنی زیادہ پاور نہیں ہے کہ تم ان کا سامنا کر سکو ایک بار پیر سے اس کے بارے میں سوچ لو لوچین کہتا ہے میں ابھی بھی وہی بات کہوں گا کہ یہ سوڈ بھیکاؤ نہیں ہے اور میں یہ تمہیں بلکل بھی نہیں دینے والا ہوں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تم یہ سوڈ مجھے نہیں دینا چاہتے ہو تو میں تم سے اس سے زبردستی چھین لیتا ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے جو دونوں بندے ہوتے ہیں وہ سیدھا لو پہ حمل کر نکلے آ رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ان کے بیچ میں آ جاتے ہیں موٹ ویلڈر اور کینپنگ اور دیتے ہیں دونوں کو ایک ایک منچ صرف دونوں کے ایک ہی پن سے وہ دونوں بندے ڈھیر ہو جاتے ہیں اور پھر اٹھ بھی نہیں پا رہے ہوتے ہیں یہ کہتا ہے تم لوگ کی اتنی حمد تم نے ہیوینلی سیج منشن کے ممبرز کو مارا حملہ کرنے جاتا ہے کوئنگ پنگ اور موٹ ویلڈر اس کے سامنے آ جاتے ہیں لیکن وہ ایسی ٹیکنک استعمال کرتا ہے جس سے ان دونوں کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ دونوں ٹرک ہو جاتے ہیں اور یہ ان دونوں پر پیچھے آ جاتا ہے اور ادھر یہ دونوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ماسٹر ذرا سا مل کے رہیے گا اس کی مومنٹس بہت زیادہ تیز ہے اور ادھر یہ آ رہا ہوتا ہے اس پر حملہ کرنے کے لئے بچے تم نے مجھے غصہ دلا دیا ہے اور مجھے غصہ دلانے کی یہ قیمت ہوئی کہ میں تمہاری چٹنی بنا کر رکھ دوں گا لیکن جیسے ہی وہ لوگ پنچ مارتا ہے لوگ اپنے ایک ہی ہاتھ سے اس کے پنچ کو روک لیتا ہے لوگ اب اس سے کہتا ہے لگتا ہے تم اب زندہ نہیں رہنا چاہتے ہو کیوں ہے نا لوگ اس کے ہاتھ کو پگڑتا اور اس کے ہاتھ کو پگڑ کر توڑ ڈالتا ہے بہت زور سے اس سے دھرد ہوتا اور پھر وہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری اتنی حمد تم نے میرا ہاپ توڑ دیا اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا لیکن لوگ کہتا ہے نہیں ابھی یہ ختم نہیں ہوا اسی سین کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ اپنے انگلی سے اشارہ کرتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوارڈ ہلنے لگتی ہے وہ سوارڈ سیدھا گرینڈ ڈیلڈر کے ہاتھ سے آ کر سیدھا اس بندے کے پچھوڑے میں جا کے گھج جاتا ہے بہت زور سے گھج جاتا ہے اور یہ جندہ چلاتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے میرا بڑا بھائی اس سوارڈ امورٹل کمپٹیشن میں ایک بہت بڑا کلٹیویٹر ہے تو اگر تم نے مجھے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو تم نہیں بچ پاؤ گے لیکن جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے وہ سوارڈ کو اور بھی اندر ڈال دیتا ہے کیا بتاؤں اتنا سارا ٹیمیٹو سانس کی رہا تھا سین دکھانے کے لائق نہیں سلے نہیں دکھا پا رہا چھوڑو جانے دو تم لوگ سمجھ جانا پڑی لکڑی اندر لینا تو یہ پڑی تلوار اندر لینا ہو گیا سمجھ گئے نا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا اور پھر تلوار اندر گسانے کے بعد لو کہتا ہے کوئی کام نہیں رہا ہے تو چلو یہاں سے چلتے ہیں وہ جانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ جو چین فیملی کے لیڈر ہوتے ہیں وہ رکنے کے لئے اسے کہتے ہیں اور وہ لو چین سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ آخر تم کس سیکٹ سے آئے ہو کیا تم مجھے اپنے سیکٹ کا نام بتاؤ گے تب ہی موٹو ایلڈر آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں یہ لنکسی سیکٹ کے سیکٹ لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں اچھا توپ لنکسی سیکٹ کے سیکٹ لیڈر ہیں موسیقی